آپ کی خدمت پر بلا تکلف ایک بات رس کر رہا ہوں گے تو دین کا معاملہ ہے اسلام کا معاملہ ہے عقیدہ کا معاملہ ہے آخرت کا معاملہ ہے قبر کا معاملہ ہے اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ ہے اس کے حضور سنخروی کا معاملہ ہے میں اس معاملے کو تھوڑا ایک طرف کر کے ایک سمپل بات کی جائے آدمی جب بھی کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے نا جب بھی کوئی چیز لینے کے لیے کسی بھی برانڈ کا نام لینے چاہتا ہے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کیا پراپر وے میں جو اس کا جو اگر آٹلٹ ملتا ہے اس کا اگر فرنچائزر ملتا ہے اس کا اگر کوئی ڈسٹیوٹر ملتا ہے اس کو کوئی پراپر وے میں ہینڈل کرنے والا ملتا ہے اس کمپنی کا کوئی پراپر ریپریزنٹیٹیو ملتا ہے یا اس کمپنی کا ہی کوئی یہاں پر نمائندہ موجود ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے اٹھا کے ہم نے وہ پروڈیکٹ حاصل کر لی اور اگر فار ایزمپل کسی ان سے لے بھی لی تو خود بھی پتہ بھی چل جاتا ہے دو چار دن کے بعد کہ پوزیشن کیا ہے تو یار کومن سینس کی بات ہے جو فیس بک پر اپنا فیس دکھانے جیسے نہیں ہوتے آپ ان کو کیسے فیس کرتے ہو اور ان کی بک سے دین کیسے لے لیتے ہو یار صرف غور تو کرو یار مطلب کہ آپ صرف کومن سینس کی بات ہے جن کو اتنا سینس سے بھی نہیں ہے کہ دین حاصل کرنا چاہیے کومنٹ سے دین حاصل کریں گے دین کمیٹمنٹ سے آتا ہے میرے بھائی کومنٹ سے نہیں آتا اور کمیٹمنٹ کس سے کمیٹمنٹ سے آئے گا کومن سینس کی بات ہے یعنی ایک آپ مطلب کہ یقین مانی جوتا بھی خریدنے جاتی ہو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کون کا جوتا کہاں سے ملے گا تو اس کے سر پر جوتا نہیں مارنا چاہیے کہ جو دین لینے کے لیے اس طرح سے اب میں ان کمپنیوں کے بھی نام نہیں لیتا کئی پزر جلے وہ بھی کاری پزر جلے تو جو اس طرح سے سوشل میڈیا پر جا کر جو ہے ہی سوشل میڈیا یار انپڑ جاہل گوار جن کو دین کی ڈال کا نہیں بتا جن کو اللہ رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نہیں بتا سچی بات تو یہ کہ مبصرین کی کسرت ہے مگر حقیقت یہ ہے محققین کی حسرت ہے تفسریں سارے کر رہے ہیں تحقیق کون کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں اور محققین کے پاس جاتا کون ہے علماء کے پاس جاتا کون ہے فقہ کے پاس جاتا کون ہے ایسے اللہ رب العالمین عز و جل کے پاس جاتا کون ہے صلح کے پاس جاتا کون ہے آپ بتاو یا تفسریں کر کے اس طرح سے تذکیریں کر کے آپ دین لوگیں کومن سینس کی بات ہے اکل کا استعمال کیجئے مولا نے شعور کی آنکھ دی ہے مولا نے اکل کی نعمت دی ہے مولا نے اس سمجھ کی دولت دی ہے تو اس کو اختیار کیجئے اللہ کی نیک بندوں کے پاس جنہیں مولا نے اس کی شرف بخشا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مدلی چنل آپ کے سامنے ہیں مدلی چنل کے بادشاہ ہمارے آقا شیخ کامل کی صاحب آپ کے سامنے ہیں یار دارالفتہ ہیل سنت آپ کے سامنے ہیں کیسا پوزیٹیو اسٹائل کے ساتھ آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے کائکو ادھر ادھر جاتے ہو اور جو بھی جو گولدے گا کر لوگے کمال ہوگیا یہ تو کومن سینس کی بات ہے جب جوتا لینے کے لیے آپ ایسی جگہ پر جاتے ہو کپڑا لینے کے لیے ایسی جگہ پر جاتے ہو یار سیدھا سامن لینے کے لیے میڈیسن لینے کے لیے آپ کے ذہن میں پروپر ایک برانڈ ہوتا ہے آپ ایک نام ہوتا ہے تو کھمکہ دین کسی سے بھی لے لوگا سوشل میڈیا سے حاصل کرنا ہے ہائے 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بالخصوص جو ہے نا سنو سب کی کرو اپنی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کسی کی سننا یہ بھی بہت بڑا مزر عمل ہے